ورائیو دینا زینا تہننا اور اپنے بناو سنگار کو اپنے میک اپ کو غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہ کرو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے مردوں کے سامنے ظاہر کر سکتی ہیں اپنے شہروں کے سامنے ظاہر کر سکتی ہیں لپسٹک کوئی بری چیز نہیں ہے لیکن گھر میں لگائی ہے اور باہر لگاؤگی تو بہت بری چیز ہے لپسٹک لگا سکتی ہے آورت اب تو پہلے ایک کمپنی تھی جو لپسٹک بناتی تھی جس میں خنزیر کی سور کی چربی آتی تھی لیکن اب اس نے بھی اقرار کر لیا ہے کہ نہیں نہیں اب ہم نہیں ملاتے ہیں اور ایگریمنٹ کر کے دیا ہے اس نے اسرائیلی کمپنی تھی لیکن اب نہیں آتی لگا سکتی ہے آورتہ لیکن گھر میں ہے فیر اینڈ لولی لگا سکتی ہے بالکل لیکن گھر میں ہے پاؤنس لگا سکتی ہے بالکل لیکن گھر میں ہے پرفیوم لگا سکتی ہے بالکل لیکن گھر میں باہر کوئی چیز نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار فرمایا اور سنو ترجمہ سنو جب عورت خوشبو لگا کر نکلتی ہے خوشبو اور عربی جاننے والوں کو معلوم ہے یہ باب استفعال میں آیا ہے جس کے اندر طلب ماخص پایا جاتا ہے یعنی صرف اتر نہیں پرفیوم نہیں کوئی بھی چیز لگا لے جس سے خوشبو آتی ہو اور سن لیجئے پہلے عورت کوئی بھی چیز لگا لے جس سے خوشبو آتی ہو مثلا آرنکہ یر آئل چمیلی کا تیل آئل ڈابر آولا جس میں خوشبو ہے استعطرت باب استفعال میں طلب ماخص ہر وہ چیز جس کے اندر خوشبو لگتی ہو خوشبو لگتی ہو یہ چیز عورت گھر میں لگا سکتی ہے لیکن اگر یہ لگا کر گھر سے باہر نکلی فرمر رب المجلس اور جہاں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کے سامنے سے گزری یعنی راستے میں چلتی ہے چوراہے پہ جاتی ہے دکانوں سے گزرتی ہے دکانوں پہ جاتی ہے وہیہ قضا وقضا وہ ایسی ہے وہ ایسی ہے وہ ایسی ہے صحابانے کا اللہ کے نبی ایسی ایسی کا کیا مطلب ہے نہیں سن پاؤ گے اتنا بڑا کلیجہ نہیں ہے ہمارا کس زبان سے ہم بولیں صحابہ کہہ رہا اللہ کے نبی بتائیے کیسی ہے کہاں نہیں سمجھے کہاں نہیں کھل کے بتائیے اللہ کے نبی نے کہا آنی ازانیا 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 وہ بدچلن ہے وہ بدچلن ہے وہ بدچلن ہے کلیجہ ہو تو سناؤ اور اگر سننے کا کلیجہ نہ ہو تو مولوی جرجیس کو بلانا چھوڑ دو اور بلاؤ گے تو سننا پڑے گا تو میں نہیں تمہارے باپ کو بھی سننا پڑے گا یہ دس سال ہم نے مدرسوں میں کوئی گھانس نہیں چھیلی ہے آلو نہیں چھیلے یہی سب پڑھا ہے اور جو پڑھا ہے وہ بتاؤں گا یہ نبی کہہ رہے ہیں وہ بدچلن ہے آئے آئے خوشبو لگانے والی بدچلن ہے پرفیوم لگا کے نکلنے والی بدچلن ہے خوشبو دار کوئی بھی چیز اپنے جسم پہ لگا لے اور دکانوں سے گھا کر شاپنگ کرے اس کو بدچلن کہا ہے مردوں کے ساتھ دکان پر بیٹھتی ہو پانچھے گھنٹے وہ کون ہوئی کالیج میں لڑکوں کے ساتھ اس کے پاس بیٹھ کر پانچ پانچھے گھنٹے پڑتی ہو اور انٹرویل میں کالیج کی کینٹین میں دونوں چائے پھیتی ہو وہ کون ہوئی اگر اس کے بارے میں ہم بول دیں گے تو یہ گالیاں دیں گی بشاری بھٹ بھڑو آمول بھی آئے جانے کہاں سے اس لئے یہی سے اندازہ لگا لو جو عورت خوشبو لگا کر نکل جائے وہ ایسی ہے وہ ایسی ہے وہ ایسی ہے یعنی بچلن ہے بچلن ہے بچلن ہے جو پرفیوم خوشبو لگا کر نکل جائے تو وہ یہ تو مردوں کے ساتھ گھومنے والی غیر مردوں کے ساتھ چلنے والی ان کی بائیک پہ بیٹھنے والی ان کی موٹر سائیکلوں پر سفر کرنے والی کون ہوئی شوہر کا انتقال ہو گیا بہت پیسہ چھوڑ گیا بیوی زمین و جائدات کی مالک ہے میاں بیوی دونوں دونوں حج کرنے جانا چاہتے تھے ہزبینڈ وائب دونوں حج کرنے جانا چاہتے تھے دونوں نے فارم بھر دیا ہے سنو مسئلہ دونوں نے فارم بھر دیا ہے حج کی تاریخ بھی آ گئی ہے لیکن حج کرنے سے پہلے حج جانے سے پہلے ہزبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی ایکسپائر ہو گیا انتقال کر گیا اب عورت اکیلی ہے اب وہ حج کرنے جانا چاہتی ہے شریعت اس کے بعد پابندی لگاتی ہے کہ اب وہ حج کے لیے اکیلی نہیں جا سکتی ہے استطاعت ہے پیسہ ہے دولت ہے سونا ہے چاندی ہے سب ہے لیکن اب اس کو حج کے لیے کنڈیشن بدلنا پڑے گی اب اس کو اپنے باپ کے ساتھ حج کرنے جانا پڑے گا باپ نہیں ہے تو اپنے بھائی کے ساتھ حج کرنے جانا پڑے گا بھائی نہیں ہے تو اپنے بیٹی کے ساتھ حج کرنے جانا پڑے گا بیٹا بھی نہیں ہے تو پھر اس کو اب حج ملتبی کرنا پڑے گا کینزل کرنا پڑے گا صاحب وہ تو استطاعت ہے پیسے والی ہے اس کی اوپر تو حج فرض ہے لیکن اسلام یہ کہتا ہے جب اس کا شوہلی انتقال کر گیا اس کا باپ نہیں ہے بیٹا نہیں ہے بھائی نہیں ہے تو اب اس عورت کو اکیل حج کی اجازت نہیں ہے اب وہ عورت ایک دین ایک کام کے لیے حج کے لیے اگر اکیلی نکل رہی ہے خانے پھابا بھی پہنچ جاتی ہے سفا مروہ کی چکر بھی لگا لیتی ہے سارے ارکان بھی کر لیتی ہے لیکن اکیلے جاتی ہے تو اللہ کی تصم اس کا حج نہیں ہے اس کا حج نہیں ہے اس کا حج نہیں ہے وہ حج کا یہ ایک ثواب اس کو نہیں ملے گا بلکہ اُلٹا گناہ پڑے گا اُلٹا اس کی اوپر آزاب پڑے گا اس لیے آزاب پڑے گا کیونکہ اس عورت کی اوپر اب حج فرض نہیں تھا اس لیے کہ اس کی اوپر سے حج کینسل کر دیا گیا کیونکہ اس کو لے جانے والا کوئی محرم نہیں ہے میری بہنوں حج جیسے مقدس مقام پر عورت اکیلی نہیں جا سکتی ہے جہاں کسی کی عزت نہیں لٹ سکتی ہے جہاں سب لب پر ایک لب پر ایک کہتے ہو ایسی مقدر جگہ پر بھی تم اکیلی نہیں جا سکتی ہو حج ایسی عبادت کے لیے بھی تم اکیلی نہیں جا سکتی ہو یہ تمہارے کلیجے کہ تم بازاروں میں اکیلی چلی جاتی ہو تم کالیجوں میں سکولوں میں اکیلی چلی جاتی ہو اپنے گھروں سے نکل کر تم اپنے صدمائی کے اکیلی چلی جاتی ہو یہ کلے جائے تمہارا شریعت تو تمہیں گھر سے باہر نکلنے کے لیے بھی اکیلی اجازت نہیں دیتی ہے اگر تمہیں گھر سے باہر بھی نکلنا پڑے تو اپنے شوہر کے ساتھ جاؤ اگر شوہر نہ ہو تو اپنے بھائی کے ساتھ جاؤ بھائی نہ ہو تو اپنے بیٹے کے ساتھ جاؤ اکیلے عورت شریعت عورت کو اکیلے گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں دیتی ہے فرمایا کہ لا يخلو ان رجل بی امراد بن کوئی بھی مرد کسی عورت سے اکیلے میں تنہائی میں گفتگو نہ کرے اکیلے بھی نہ ملے اللہ کانا سالی سہوم الشیطان اس لیے کہ وہ دو نہیں ہوتے بلکہ ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے یہ شریعت ایک متعین کر رہی ہے راستہ بتا رہی ہے کہ کوئی مرد کسی عورت سے اکیلے نہ ملے اللہ کی نبی اعتقاف میں بیٹھے ہوئے اللہ کی نبی کی دو بیویاں نبی سے ملنے آتی ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے جب وہ واپس جا رہی ہیں تو اللہ کی نبی ان کو مسجد کے دروازے تک چھوڑنے کے لیے آتے ہیں سامنے سے دو انساری گزر رہے ہیں اللہ کی نبی نے ان دونوں انساریوں کو بلایا ادھر آؤ وہ دونوں انساری قریب آئے اللہ کی نبی نے فرمایا اے نوجوانوں یہ دونوں میری بیوی ہیں یہ دونوں میری وائفز ہیں یہ دونوں میری بیویاں ہیں اور نوجوانوں نے کہا اللہ کی ربی آپ ہم سے یہ کیوں بتا رہے ہیں آپ ہم سے ایسا کیوں کہہ رہے ہیں کہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شیطان ہر انسان کی رگوں میں خون میں دوڑتا ہے ہو سکتا ہے کہ تمہارے دل میں شیطان یہ وز وزہ ڈال دے کہ محمد پتہ نہیں کن عورتوں سے باتیں کر رہا تھا یہ دونوں عورتیں کون تھی اور کیوں ملنے آئی تھی اس لیے میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں کسی غیر عورت سے نہیں اپنی پتنیوں سے اپنی بیویوں سے بات کر رہا تھا محمد رسول اللہ کو بھی اپنی صفائی دینا پڑی کہ دیکھو یہ میری بیویاں ہیں جبکہ صحابہ کیسے شک کر سکتے تھے نبی کی اوپر لیکن آپ نے کلیر کر دیا میں کسی غیر کے ساتھ نہیں اپنی بیویوں کے پاس تھا اور یہ بیویاں مجھ سے ملنے آئی تھی اپنی بائک پر اپنی سالی کو کیسے بٹھا سکتے ہو میرے بھائیوں یقین مانیے بیوی کی موجودگی میں بھی بیوی کی موجودگی میں بھی سالی آپ کی بائک پر نہیں بیٹھ سکتی ہے اگر بیٹھتی ہے تو بہنوں ہی بھی گناہگار اور سالی بھی گناہگار میاں اور بیوی حضبین اور بائک دولوں کھانا کھا رہے ہیں اور آپ کی سالی آتی ہے اور بہن کے رہی آؤ تم بھی بیٹھ جاؤ تمہارے جیجا ہے کوئی بات نہیں کھاؤ بیوی کی موجودگی میں بھی سالی اپنی پہلوی کے ساتھ اپنے جیجا کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتی ہے اس کے سامنے چہرہ نہیں کھول سکتی ہے جب شریعت سالی کو بیوی کی موجودگی میں بھی نہ شہر کے ساتھ یعنی جیجا کے ساتھ نہ کھانا کھانے کی اجازت دے رہی ہے جب کھانا کھانے کی اجازت نہیں دے رہی ہے تو بائیک پر اسکول چھونے کی اجازت کیسے دے سکتی ہے بائیک پر مارکن کھوانے کی اجازت کیسے دے سکتی ہے اور ایک جنجا کے لیے سالی کو بائیک پر پٹھا کر بازار سے شاپنگ کی اجازت کیسے دے سکتی ہے الفاظ بیرے کڑوے ہیں سخت ہیں لیکن بیماری بھی بڑی ہے اس لیے میں نے محسوس کر لیا ہے کہ ہومیوپیٹک دواز سے فائدہ نہیں ہے اب انجیکشن لگانا پڑ رہا ہے یہ مرض اتنا بڑھ چکا ہے کہ مجھے انجیکشن کی ضرورت پڑ رہی ہے اس لیے میں نے انجیکشن لگایا ہے میں جانتا ہوں کہ یہ بہت عورتوں کو بھی بری لگ رہی ہوگی آپ کو بھی بری لگ رہی ہوگی کیونکہ آپ نے ہی اپنی بیٹیوں کو اپنے دامادوں کے ساتھ بھیجا ہے آپ کو بھی بری لگ رہی ہے اور ان سالیوں کو بھی بری لگ رہی ہوگی جو اپنے بہنوں ہی ہوگی اور اپنے جی جا کے بور سائٹ کنوں پر بیٹھ کے گھومی ہیں حقیقت میں بری لگ رہی ہوگی لیکن برا لگنے ہی کے لیے تمہیں بول رہا ہوں تاکہ تمہارے اندر اس کا احساس ہو جاگے اور پتا چلے کہ یہ کتنا کھناؤں اور کتنا بڑا جرم تم کر رہی ہو یہ اسلام کی نظر میں کتنا بڑا گناہ ہے اس کا احساس تمہارے اندر ہو اگر تمہیں برا نہ لگے اگر برا لگ رہا ہے تو جرجی اس کامیاب ہے اگر تمہارے دل کو چھپ رہی ہے میری باتیں تو اللہ کی قسم میں پاس ہو گیا اگر میری باتیں تمہیں کھٹک رہی ہیں تو اللہ کی قسم میں اپنی تقریر میں کامیاب ہو گیا اگر میری باتیں تمہیں بری لگ رہی ہیں تو اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا لیکن ہماری باتیں اگر تمہیں بری نہیں لگ رہی ہیں اور تم نے سوچا ہے کہ ہم سن لیں گے عمل تو کرنا ہی نہیں ہے مزے لینے کے لیے آئی ہو تو معاف کیجئے کہ یہ جنسہ بیکار ہے میری تقریر بیکار ہے آپ کا یہ بیٹھنا بیکار ہے کیونکہ پوری رات آپ آنکھیں کھوڑ رہے ہیں سواب آپ کو ایک میکی کا نہیں ملے گا رتی برابر نہیں ملے گا کیونکہ سواب نیت کی اوپر ملتا ہے ہماری نیت جب صدرنے کی نہیں ہے تو ہمیں سواب کیوں ملے گا میرے پیارے ساتھیوں یہ احساس ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا کرنا ہوگا کرنا ہوگا یہاں تو سالیہ ہی سب سے زیادہ مزاق کرتی ہے جی جیسے بی بی اتنا کھل کے نہیں بولتی جتنا سالی یہ جو کیسی لگیں میری بہن یہ ساری سالیاں ہی مزاق کرتی ہیں سب سے زیادہ جی جیسے ہاں جس طریقے سے سالی بہنوں ہی کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتی ہے بہن کی موجودگی میں اسی طریقے سے آپ کا چھوٹا بھائی بھی آپ کے دسترخان پر آپ کی موجودگی میں بھابی کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتا چاہے کتنا کہو آو بھابی ہے تمہاری چلو بیٹھ جاؤ ہم بھی کھا رہے ہیں چلو بھابی ادھر سالیاں جی جا سے مزاق کر رہے ہیں سب سے زیادہ اور ادھر بھابیاں دیور سے مزاق کر رہے ہیں سب سے زیادہ محول دیکھیں آپ کہاں پہنچ گیا اب دیکھئے یہ باتیں جب ہونے لگیں تو کتنی آوازیں آنے لگیں سننے ہی نہیں چاہتی ہیں ان کے خلاف کوئی بات بت بولو ایسا لگ رہا جیسے مچھلیاں بک رہی ہوں مارکٹ لگا ہو مچھلیوں کا تو میرے بھائیو اللہ کی رسول سے کسی نے پوچھا ایک صحابی نے ایک عورت نے صحابیہ نے اے اللہ کی نبی میں جس گھر میں رہتی ہوں میرا دیور بھی اس میں رہتا ہے کہا میں دیور سے بھی پردہ کروں اور سنو نبی نے جواب کیا دیا کہا میں دیور سے بھی پردہ کروں تو اللہ کے نبی نے فرمایا دیور سے دیور سے پوچھ رہی ہو چھوٹے بھائی کی بیوی یعنی چھوٹے بھائی شوہر کے چھوٹے بھائی سے نا کہ ہاں تو اللہ کے نبی نے کیا کہا الہمون موت ارے وہ تو موت ہے ان نبی نے کیا جواب دیا تم یہ پوچھ رہی ہو کیا دیور سے بھی پردہ کروں ہاں ہاں وہ تو موت ہے موت کا ملک سمجھ رہے ہو محلے کے کچھ لوگوں سے اگر بے پردگی ہو جائے تو چلے گا چلتے چلتے راستے میں جا رہی ہو گاؤں گا کوئی آدمی تمہیں دیکھ لیا ایک نظر جلدی سے پردہ گرا لیا چلے گا تھوڑی بہت بے پردگی دوسرے لوگوں سے ہو جائے چلے گی لیکن دیور سے بلکل نہیں الحمول موت دیور تو موت ہے بھابی کے لیے دیور تو موت ہے بھابی کے لیے یہ حدیث جب میں پڑھتا تھا تو بہت سے لوگ کہتے تھے مولانا آج کل جوائن فیملی ہے لوگ ایسے رہتے ویسے رہتے کیسے ہو پائے گا لیکن اس کا نقصان میں نے اس وقت دیکھا جب ایک بار میں سعودی کے سفر پر گیا تھا اور وہاں یہ حادثہ جب مجھے لوگوں نے بتایا تو بڑا عجیب لگا کہ اللہ کے رسول نے جو دیور بھابی کا پردہ بتایا وہ کتنا سٹھیک اور کتنا صحیح ہے وہاں ایک عجیب قصہ سننے میں آیا میرے میرے جدہ گاہ کی جدہ میں بھوپال کا ایک آدمی ٹیکسی ڈرائیور تھا دونوں بھائی وہاں پر ٹیکسی چلاتے تھے ایک بھائی رات میں اور بھوپال کا یہ آدمی فیملی کے ساتھ رہتا تھا چھوٹے بھائی کی شادی نہیں ہوئی تھی چھاڑ سال دس سال پندرہ سال خارسہ گزر گیا اس آدمی کے چار بچے بھی وہاں پیدا ہوئے ایک مرتبہ یہ شخص کسی کسٹمر کی تلاش میں جدہ میں بیٹھا ہوا تھا اپنی ٹیکسی پر کی ایک عورت آتی ہے اس کا پیٹ بڑا تھا اس کے پیٹ میں حمل تھا بچہ تھا اور آ کر کہتی ہے اس نے کہا جی کیا بات دیکھئے مجھے بہت تیز پیٹ میں درد ہو رہا ہے یہ قریب میں جو ہاسپیٹل ہے جلدی لے چلیے میری ڈیلیوری کا وقت قریب ہے اس نے کہا آؤ بیٹھو ٹیکسی کھولی اور بٹھا لیا اور جلدی سے لے گیا اور ہاسپیٹل میں اس نے سوچا چلو اس نے ہاتھ پکڑ کر ہاسپیٹل تک پہنچا دیا اور وہاں اسٹاف نے فوراً اس عورت کو لیا اور جلدی سے اندر لے گئے اس نے سوچا یہ اس کا آدمی ہوگا اس سے لکھا پڑی کر آئی کہاں سے آئے ہو کیسے آئے ہو کیا ہو کہاں فون نمبر موبائل نمبر اس نے کہا ہے مجھے تو اس سے پیسے لینا تھے ٹیکسی کے اندر سے چیک ایک ایکنگ ہو کے آواز آئی تو اس سے کہہ دیا اس کو تو تین چار دن یہاں ایڈمٹ رہنا پڑے گا کیونکہ ڈیلیوری کبھی بھی ہو سکتی ہے رات میں بھی پھر بھی نارمل ہو گئی تو ٹھیک آپریشن ہوا تو تین چار دن پانچے دن رکھنا پڑے گا اس نے سوچا کہ چلو دو تین دن میں کبھی یہاں سے نکلیں گے پھر لے لیں گے اس سے پیسے ابھی تو وہ بچاری پریشان ہے اس کے ساتھ کوئی ہے بھی نہیں یہ اپنا ٹیکسی چھوٹا بھائی ٹیکسی چلاتا تھا وہ ٹیکسی چلاتا تھا یہ دن میں ٹیکسی چلاتا تھا تو جب یہ صبح فجر کی نماز پڑھ میں اٹھا نماز پڑھ کے آیا اس کی بیوی نے اس کو چائے بنائی اپنے شہر کو بریڈ آملیڈ وغیرہ بنایا کہ چلو ناشتہ کرو اب تم جاؤ گے فون کی گھنٹی بجی وہ ہینٹ وہ والا فون لینڈ لائن وہ گھنٹی بجتی ہے اس نے گھنٹی اٹھائی ارے کون اتنا صبح صبح اس نے سوچا کہ کوئی کسٹمر ہوگا کہیں جانا ہوگا فون کرتے ہیں لوگ تو اس نے فون اٹھایا کہا لو وہاں سے آواز آئی کون جمیل صاحب کہا جی بڑے نالائک انسان ہے تو کہ کیوں کیا ہوا کہ ہاؤسپیڈل میں تم اپنی بیوی کو چھوڑ گئے بچاری رات بھر یہاں پریشان رہی جنڈی آئی ہے ہاؤسپیڈل میں ڈیلیوری ہو گئی اور تمہیں لڑکا ہوا ہے اس کے تو ہوش اڑ گئے اے ڈاکٹر تمہارا دماغ ٹھیک ہے وہ میری بیوی بھی نہیں تھی اچھا ہوا یہ فون میں نے اٹھایا کہیں میری بیوی نے اٹھا لیا ہوتا تو قیامت آگئی ہوگی دماغ ٹھیک رکھو ادھر سے اس ڈاکٹر نے لیڈیز ڈاکٹر بھی چل لائی اس کی اوپر چھپ بتتمیز کہیں گے یہ انڈین پاکستانی کمینے سب ایسے ہی ہوتے ہیں بچہ پیدا ہوگی آپ کہتے ہیں بیری بیوی نہیں لائی لڑتے ہیں گھر میں ہو یہاں آ کے چھوڑ جاتے ہیں آ رہا ہوں یا میں پولیس بھیجوں کناہ پولیس مت بھیجوں میں آ رہا ہوں گیا سیدھے ٹیکسی چلاتا ہوا ہاؤسپیڈل میں پہنچا اور جا کر کس بارڈ میں کفلا کمرے میں کھولا کمرہ ڈائن چوہر مر جا میں ہی ملاتا تجھے اے تو میرا کرایہ نہیں دیا بستر پہ لیڈی ہو کہہ رہی میرا بچہ اب وہ روتی ہے اے تمہیں کیا ہو گیا ارے گھر میں تو لازہ جھگڑا ہو گیا اس کا ملنب یہ دھوڑی کہ تمہیں اتنا ڈاڈ ہو گیا اپنے بچے کو ایکسیپٹی نہیں کر رہے اور اس نے رونا شروع کر دیا اس کا گمہ خلاب کہ اے 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 کون ہے ڈاکٹر صاحب کہتے چپ رو رہی ہے ایک عورت کیسے کسی کو اپنے شور کہہ دے گی مانتا ہوں جھگلا ہوتا ہے دھرو میں سب کے گھر میں ہوتا لیکن اس کا یہ ملنب ہے کہ تم بیوی ملنب اے ڈاکٹر صاحب اللہ کی قسم یہ میری بیوی نہیں ہے اور وہ کہتی ڈاکٹر صاحب اللہ کی قسم میری بیوی ہوں ماملہ بڑا پیچیدہ ڈاکٹر نے کہا رکھو ماملہ اتنا بگڑ گیا اتنا بگڑ گیا ہر آدمی اسی عورت کی بات کر رہا ہے کیونکہ عورت کے آنسو بڑے خطرناک ہوتے ہیں ان آنسووں کو جو سمجھ جائے وہ بہت بڑا سمجھدار مانا جائے گا عورت کے آنسووں کو سمجھنا بڑا مشکل ہے آپ شادی شدہ ہیں آپ کو تجربہ ہوگا ہمیں بھی تجربہ ہے موسیقی